اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب پرنٹس آج ہم ایلیفنٹ ایئر پلانٹ کے بارے میں بات کریں گے جو ایک ایور گرین پلانٹ ہے اور سارا سال ہمارے گارڈن کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے یہ ایک ٹروپیکل ایڈیاز کا پلانٹ ہے اور ایک اہاری پلانٹ ہے ایزی ٹو گرو اور لو مینٹیننس پلانٹ ہے ایلیفنٹ ایئر پلانٹ کو موائس رہنا بہت پسند ہے لیکن اس کی مٹے کو ہم بہت زیادہ سوگی نہیں رکھیں گے ادروائز اس کا جو روٹ لیول ہے وہ گل سکتا ہے کیونکہ اس کا جو سٹیم ہے یہ ہارڈی نہیں ہوتا یہ زیادہ ٹیمبر نہیں ہوتا بلکل سوفٹ وڈ ہوتا ہے اور اگر ہم اس کو زیادہ اوور واترنگ کریں گے تو اس وجہ سے یہ گل سکتا ہے اور فائنلی ہمارا پودا مر سکتا ہے یہ ایک شیڈی ایڈیا کا پلانٹ ہے لیکن سردی کی دھوپ میں ہم اسے کچھ دیر رکھ سکتے ہیں ادروائز زیادہ دھوپ اگر اس پہ ہو تو پھر اس کے لیولز جو ہیں وہ تھوڑا برن ہونا شروع جاتی ہیں اور ان میں یلونس آ جاتی ہے اس لیے ہم انہیں اسی جگہ رکھیں گے جہاں انہیں صبح اور شام کی کچھ دھوپ مل سکے لیکن زیادہ تر انہیں شیڈی ایڈیا میں رکھیں گے جہاں انہیں آسانی سے برائٹ لائٹ مل سکے یہ اپنے انر سائٹ سے نیو لیف نکالتا ہے اس طرح سے اور آہستہ آہستہ اسی طرح لیف نکلتے رہتے ہیں اور اس کی سراؤنڈنگ میں جو اس کا اور لیف ہوتا ہے وہ پہلے لیگی ہو کر ایک سائٹ کو بینڈ لینا شروع کرتا ہے اور بعد میں اس طرح سے ڈرائی ہو کر پلانٹ سے الہدہ ہو جاتا ہے اس پلانٹ کو پروپیگیٹ کرنا بہت ایزی ہے اس کو ہم سیمپل سٹیم کے تھوپ یہاں سے کٹ کر کے اور اس کو نئے پوٹ میں مٹی میں لگا دیں گے اور وہیں سے اس کی گروہ سٹارٹ ہو جائے گی جبکہ پرانے پوٹ میں جو اس کا سٹیم باقی بچ جاتا ہے وہاں سے مزید نئی شوٹس نکل آتی ہیں اور اس طرح ایک پودے پر اور بہت سی برانچز بن جاتی ہیں جنہیں بعد میں کٹ کر کے ہم مزید پلانٹ بنا سکتے ہیں میں نے اس طریقے سے کئی پلانٹ بنائی ہیں اور بہت سے اپنے ریلیٹیوز نے فرینڈز بھی گفٹ بھی کیے ہیں اگر فرٹیلائزر کی بات کریں تو اس پلانٹ کو نیٹروجن کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ایک لیفی پلانٹ ہے اس کے لیفز کافی بڑے بڑے ہوتے ہیں اس لیے اس کو نیٹروجن والی خات کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے ہم سمپل اس میں گوبر کی خات ایڈ کر سکتے ہیں اور ڈی اے پی بھی ڈال سکتے ہیں ورمی کمپوز بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم اپنے پلانٹ کی اس ٹیم کے تھوڑا سا جگہ چھوڑ کر ملکل کنارے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سی گوڑائی کریں گے اور اس میں دو مٹھی گوبر کی خات جو ڈی کمپوز کی جا چکی ہو وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور یہ اس کے لیے انف ہوگا پلانٹ یہ ایک بہت خوبصورت نانٹ ہے اور اس کے بڑے بڑے لیفز جو ہیں گارڈن میں بہت خوبصورت لگتے ہیں بہت جلدی گروہ کرتا ہے خاص طور پر سمر سیزن اس کا گروائنگ پیریڈ ہے اور سمرز میں اس کی گروہت بہت اچھی چلتی ہے لیکن یہ خیال ضرور رکھیں کہ انہیں ڈائریکٹ آپ سن لائٹ میں نہ رکھیں اس وقت سردی کی ہلکی دھوپ ان پہ آ رہی ہے اور سردیوں کی ہلکی دھوپ ان کے لیے بالکل بھی نقصان دے نہیں ہے لیکن سردی میں ہم اس بات کا خیال ضرور رکھیں گے کہ رات کی فروسٹ ان پہ ڈائریکٹ نہ پڑے کیونکہ فروسٹ کی وجہ سے ان کے لیوز جو ہیں وہ جل جاتے ہیں ان کے یہ بڑے بڑے لیوز بلکل بھی ہرڈ نہیں ہوتے بلکل سافٹ ہوتے ہیں اور زیادہ تیز دھوپ یا فروسٹ کی وجہ سے بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں تو اگر ہم اس پلانٹ کی اچھے سے کیر کریں تو یہ سالوں سال ہمارے ساتھ رہ سکتا ہے بلکہ ایک سے کئی پلانٹ بھی ہم بنا سکتے ہیں تو یہ تھی الیفرنٹیئر پلانٹ کے بارے میں تھوڑی سی نولیج امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی تو فرنڈز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ